بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی بہت جلد احتجاز کے اگلے اور فیصلہ کن مہرلے کا اعلان بھی کرنے والی ہے پی ٹی آئی کی فائنل کال کے حوالے سے آج وزرعالہ علیہ مینگنڈپور کا بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس بار جب ہم نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو یہ بیغام دے کر نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو پھر ہمارے جنازے پڑھ لیے جائیں علیہ مینگنڈپور کارکنان کا لہو گرمانے کے لیے اس فائنل کال کو انقلاب سے تشبیح دے رہی ہیں دوسرے جانے بشرا بی بی کی رہائی اور پی ٹی آئی کے فائنل احتجاز کے کال کو سیاسی تذیعہ کار کسی ڈیل یا ڈھیل سے مشروط کر رہے ہیں سیاسی تذیعہ کاروں کا ماننا ہے کہ بشرا بی بی کی نو ماہ بعد رہائی اور بانی پی ٹی آئی کی جیل میں سہولیات کی بحالی کسی ڈیل کے بغیر ممکن نہیں ہے جب یہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کسی ڈیل یا ڈھیل کے تاثر کو زائل کر رہے ہیں وزیراعظم کی سیاسی مشیر رانہ سناؤلا نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کی نتیجے میں نہیں ہوئی کیونکہ ڈیل کرنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے اور ہم سے نہ تو پی ٹی آئی کی کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی ڈھیل دی ہے پی ٹی آئی قیادت کی بات کریں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی جانب سے بھی کسی ڈیل کے امکان کو یکسر مسترد کیا گیا ہے امریکی صدارتی الیکشنز کے پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونے جیسے خبروں پر تفسرہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ٹرامپ کوئی ہمارے اببہ نہیں جو صدر بن کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کوئی کردار ادا کریں گے پینل کو انٹرڈیوز کراؤں سینئر تجزیہ کار بریگیرڈی ریٹائٹ ہاریس نواز صاحب میں صدر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر عابد عباسی اور سینئر تجزیہ کار لیاکش شہبانی صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے تو بڑا سٹرونگ پینل ہے آج میں صدر موجود ہاریس نواز صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گی جس طرح سے پاکستان تریکی انصاف کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف جو ہماری تحریک ہے اسے ہم فیصلہ کن محرلے میں داخل کریں گے سلمان اکرم راجعہ کی طرف سے بھی کل یہ کہہ دیا گیا کہ آج غالباً سٹریٹیجی کا اعلان کر دیا جائے گا اگر ہم وزریعالہ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی بات کریں ان کے طرف سے بڑے بیان سامیار ہیں وہ کہیں کہ اب ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے تو یہ بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہیں آتے تو بھی ہمارے جنازے پڑھ لیے جائیں اور خون کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے اور انقلاب کا رنگ بھی لال ہوگا تو اس طرح کی یہ بڑی ٹینشن والی باتیں کی جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی خطرناک انقلاب لانے جا رہے ہیں پیٹے والے یا پھر یہ صرف محض بات ہی ہوں گی دیکھیں ایک تو بات یہ کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس وقت ملک میں سب سے اہم چیز جو ملک کے انٹریسٹ میں ہے وہ ہے مفاد میں کہ آپ کی پلٹیکل سیبلیٹی اور اکرامنگ ترقی کریں تاکہ لوگ جو پیشتے دو تین سال سے مہنگائی میں پیش رہے ہیں بے روزکاری ہے جوب نہیں ہے انفلیشن جو ٹھیک ہے کم ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بجلی مہنگی ہے ڈیزل مہنگ ہے پیٹل گیس مہنگی ہے آپ کی انڈسٹری کافیات تک پاند ہوئی ہے آپ نے جو طریقہ بھی کرنا ہے اور پلٹیکل مینز کے جمہوریت میں کہ آپ پیشفل مارچ کرنے آپ کا رائٹ ہے بلکل کریں بٹ نو انتشار نو ہلڑوازی اور سیکنڈ یہ کہ جلسہ کرنے پیشفل کریں اور سیکنڈ یہ کہ میں پیٹی کے بانی گیر میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ملک میں ڈیموکسی سٹانڈ ہو آپ کو اگر کوٹس ریڈ میں ریمیڈی دیتے ہیں آپ آگے بائی الیکشن کریں آپ سامنی میں جائیں ایم این اے آپ پیشن لیڈر کا رول ادا کریں آپ بھی 47 فارم کی شکایت ہیں آپ کوٹ پر اس کو لڑا ہی کریں اپنے لوگوں کو واپس لے کریں سامنی مین گین مجورٹی اور گو فر ووٹر بات یہ ہے کہ آپ خاص اور امین کرنا وہ کہیں کہ ہی چیف مینسٹر آپ چیف مینسٹر آپ کے پاس اور لیڈرشیپ ہے آپ ان کو انوال کریں ان کو آپ نے چیزوں کے لیے کرنا بھر اگر چیف مینسٹر ہر روز چل پڑے گا جلسے لے کے اسلامت کے لئے مانچ کرتے ہیں وہ بھی لک آف تردف اس پروونس کو آپ وہ بھی بہت زوری لیکنہ آپ کے اس وقت وہاں کیا کام کوئی ایک کام بتائیں کہ جو انہوں نے بڑا کو اہم کام کیا پچھلے یہ چھے مہینے کے اندر اس سال کے اندر جس کو ہم جی جی کے پی کے میں بہت کام ہو رہا ہے دیس کر دی آپ آرمی کی جو ارمی سے کام اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں نہ این پی سپورٹ کرتے ہیں نہ تو اس سے اوورال ملک میں بڑا فرق پڑے گا ملک کی بہتری کے لیے ملک کی مفاعت کے لیے گو فر پیسفل جو بھی آپ کرنا چاہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہمیں چاہیے اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے آپی دوازی صاحب بڑا اچھا یہ جیسر سامنے آئے ہائیس نواز کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہونی چاہیے آپ نے احتجاج کرنا ہے تو بھی پوراعم طریقے سے کریں ہلڑ بازی کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے ملکی مفاعت کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا لیکن جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی کی طرف سے اب جو انقلاب کے باتیں کی جاری ہیں حکومت کے لیے حضم ہوں گی باتیں کیونکہ حکومت کے طرف سے تو ہمیشہ رکاوٹی کھڑی کرتی جاتی ہیں ان کی طرف سے کہا گئے کہ پی ٹی کے انتشار پسند جماعت ہے جب بھی سڑکوں پر اکلتے تو انتشار ہی پھیلاتی ہے اب کتنا آسان لگ رہا ہے حکومت کے لیے یہ چیلنج اور دوسری طرف جو پی ٹی کی طرف سے انقلاب کی باتیں کی جاری ہیں دیکھیں چیئے انقلاب پاکستان کے اندر ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے جن لوگوں نے انقلاب کی تاریخ پڑی ہوئی ہے جو لوگ انقلاب کی فلسفی سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انارکی کو اور شہر شرابے کو ریاستی اداروں پہ حملہ کرنے کو انقلاب نہیں کرتے انقلاب عوام الناس کی بہتری کے لیے اور اب یہ بات بھی ہمارے مورڈن پولیٹکس میں یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ اب انقلابات نہیں آتے اب ایولوشنری پروسس سے ڈیموکریٹک ویلیوز کو آپ سٹنٹن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ وائد طریقہ ہے جس طرح حارث نواز صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن کا کانسٹیٹوشن کے اندر پولیٹکل جو ڈسپنسیشن ہے اس کے اندر ایک کانسٹیٹوشنل رول ہوتا ہے اپوزیشن کو وہ کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا پڑتا ہے اور اتجاج وہ کس بات پر کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو شہباز شریف نے تو جیل میں نہیں رکھا ہوا عمران خان کو یا بینی پی ٹی آئی جو ہے ان کو جو ہے وہ عاصف زرداری نے یا کسی آرمی نے یا کسی اور نے تو جیل میں نہیں رکھا ہوا وہ تو ان کے اوپر کیسز ہیں اور ان کیسز میں پاکستان کی جوڈیشری نے ان کو سزا دی ہے اور جوڈیشری کے تحت وہ جیل میں ہے اور جس طرح کی وہ جیل میں ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو سابق پرائم نیسٹرز جیلوں میں جاتے رہے ہیں پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز جو ان پر ثابت ہوئے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھے ابھی عمران خان کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ثابت نہیں ہوئے یہ نہیں ہوا کہ وہ صرف میز سیاسی بنیاد پر ان کو جیل میں رکھا گیا ہے ان کے اوپر کیسز ہیں اور کچھ بڑے سیریس کیسز میں ہیں آپ دیکھیں جب شاید خاکان عباسی صاحب پاکستان کے سابق پرائم نیسٹر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سابق پرائم نیسٹر اور راجہ پرویز شرف صاحب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے کانسٹیٹوشنل ہیڈ اف دا سٹیٹ تھے صدر پاکستان تھے جب وہ جیلو میں تھے تو ان کو دیسی مرگیاں دیسی گھی میں روست کر کے دی جاتی تھیں آٹھ ہٹ کمروں کے ان کو کمپاؤنڈ دی جاتے تھے ایکسسائزز کے لیے ان کو جگہیں دی جاتی تھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست نے اس لادلائزم کو فروغ دیا اور ایک ایسا لاد ان کو دیا ان کے ساتھ انہوں نے وہ مثلا نو میئی کو جو کچھ ان کے اوپر انہوں نے حملے کی اور ان کی توہین کی ان کو توڑ پھوڑ کر نیچے پھیکا وہ جہاز جو میاں والی میں ہمارا پرائیڈ تھا جس سے ہم نے اپنے دشمن کو چند سیکنڈز میں ان کے کئی جہاز گرائے تھے اس کی توہین کی گئی یہ اگر کوئی اور پولٹیکل پارٹی پاکستان میں کرتی تو یہ ریاست کا یہی رسپانس ہوتا جو پی ڈی آئی کے لیے ہے انفارچنٹلی کہ پاکستان کی ریاست نے ان کو اس قدر لاد پہ جڑایا ہماری عدلیہ کے اندر ان کے جو ہے وہ سہولتکار جج موجود تھے انفارچنٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا ہماری ریاست کے دگر اداروں میں موجود تھے اور پھر ہماری حکومت جو ہے وہ باقی تو کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے یہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ ان غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کے اوپر کہ وہ تیسرے دن ایک جتھا لے کر اسلامباد کیپیٹل مطلب اس سے بڑی ریاست کے ساتھ کوئی غداری ہو سکتی ہے کہ شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کی ایکسکلوزیولی انتہائی امپورٹن میٹنگ اسلامباد میں ہو رہی ہے وہ چاندہ دار لوگ لے کر اسلامباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں دنیا کے کسی کیپیٹل میں یہ مزاق ہوتا ہے یہ ہماری ریاست میں ان کو ہماری حکومت میں ان کو یہ ٹولرنس دی ہے یہ ٹولریٹ کیا ہے جس کے نتیجے ان کو یہ انکاریجمنٹ بلی ہے اور کے بیان سامنے آتے ہیں ان سے یہی لگتے ہیں کہ وہ شاید احتجاج کے زور پر ہی بانی پی ٹی آئی کو رہا کر آنا چاہتے ہیں لیاکشاوانی صاحب ساری سچویشن آپ کے سامنے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو عریمین گنڈاپور صاحب ہیں وہ بڑے اشتیال انگیز بیان دے رہے ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلابی ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں کوئی خونی انقلاب اگر ہم واپس میں آتے تو جنازے پڑھے جائیں اس طرح کی باتیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے حریص نواز صاحب بھی کہہ چکے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف جانا چاہیے ایک وزیراعالہ ہوتے ہوئے ایک صوبے کی وزیراعالہ ہوتے ہوئے اس طرح کی بیان انہیں زیب نہیں دیتے جی آپ درست فرما رہے ہیں علیہ امید ونڈاپور صاحب کا جو اکتزاج ہے ان کا انداز ایک مفتار ہے وہ ایگریسیو ہے وہ ایز ای سی ایم صرف ایگریسیو نہیں پہلے بھی فیڈل منسٹر رہے ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے جی اس طرح کی جذباتی وہ باتیں کہہ دیتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا جب جب وہ جلسوں میں جاتے ہیں ریلیز کو لیڈ کرتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق اتنا سخت رویہ ان کا کبھی رہا نہیں نہیں رہا اس چیز کو بھی دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ان کے آج سے کوئی بڑا کسی کو نقصان نہیں پہنچا کوئی توڑ بوڑ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سیاست میں جو ہے پولیٹیکل بیانبادی یہ چلتا رہتا ہے یہ اسمبلی میں بھی اسمبلی کے باہر بھی اور انقلاب کی جو پہتے ہیں وہ اوتی رہتی ہیں کسی زمانے میں بڑا مشہور ہوا کرتا تھا سلوگنز تھے کہ ایشیا سرخ ہے سوشلس انقلاب کی باتیں گرین پارمز کی باتیں ہوتی ہیں ذری انقلاب کی باتیں رہتی ہیں دیکھیں انقلاب جو ہے وہ پولیٹیکس کا پولیٹیکل اسٹریم کا ایک قصہ ہے پولیٹیکل بیانیاں کا قصہ ہے لیکن انقلاب کے لیے جو شرط اول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انقلابی گراؤنڈ موجود ہو انقلابی کیڈر موجود ہو انقلابی پروگرام بھی موجود ہو اور انقلاب کے لیے پہلی ہے کہ آپ کے پاس ایک سائنٹسک ایک معاشی پروگرام ہو اور وہ پروگرام جو ہے عوام میں وہ مقصد ہو اور عوام جو ہے اس انقلاب کے لیے تیار ہو تو جب انقلاب کے لیے عوام تیار ہوتی ہے تو پھر کسی کو نعرے بازی کی سلوگن کی بلیک میلنگ کی یا اس طرح کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پھر ہو جاتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کی باتیں ہونا بشرا بی بی کا رہا ہونا یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ بے وجہ نہیں ہے ہو سکتے ہیں ان کے پچھے ڈیل یا ڈھیل کی باتیں جو ہو رہی ہیں ان میں کافی حد تک صداقت بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دنوں میں کچھ نرمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور یہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی سابق وزیر اعظم اگر جیل جائے تو صرف اس کے ساتھ تختیر نہیں لگتا یہ بھی اچھا نہیں لگتا کسی سابق وزیر اعظم کو پاکستان سے لٹکا دیا جائے یہ بھی ہمارے مزید سیاسی تاریخ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سابق وزیر اعظم کو فزوری شمشیر جو ہے جلاوطن کر دیا جائے وہ اس ملک کی وزیر اعظم رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے ہیں پھر جلاوطن کیے گئے اس ملکے ہیں پھول ہو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج باری تی تی آئی وہ بی آئینڈ دے بھارد ہیں کل اگر وہ پاکستان کی جو ہے اسمبلی کے رکن ہو اگر یہ دیکھیں پولیٹیکل اسٹری کا ہمارا قصہ رہا ہے اور رہنا چاہیے آرٹ آف ڈائلاغ آرٹ آف ڈسکشن آرٹ آف کمپرومائز یہ پولیٹکس میں مزاکرات کر کے چیزوں کو آہستہ آہستہ ساتھ دے کر آگے چلتے ہیں یہی تو بات لینا کہ مزاکرات کی طرف جب یہ لوگ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار بیان بدل دیا جاتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مزاکرات کے لئے بیٹھیں گے پھر اگلے دن یہ کہا جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے دھوکہ دہی سے کام لیا ہاریس نواز صاحب راو فسن صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب جو حالات ہیں ملکی حالات ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں مزاکرات کی طرف آنا چاہیے وہ کہنے کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسری طرف کون بات کرتا ہے بات اسے ہی کرنی چاہیے جس کے پاس پاور ہے اب یہ بیان سامنے آنا اگر ہم گزشتہ کیزز دیکھیں تو پہلے یہ بات کر دی گئی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مزاکرات کریں گے پھر ہی بیان بدل دیا گیا کچھ لگتا ہے کہ سنجیدگی سے لے کر جو رہے کی پی ٹی آئی اب اس بیان کو دیکھیں یہ ایک پوزیٹر بیان ہے اس میں آئی پرسنل تھی کہ حکومت وقت کی بہت بڑی جمعہ داری ہوتی ہے کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی تمام پلٹیکل پارٹیز کو پلٹیکل میل جوز کرنے چاہیے اور اگر آپ کو ان سے کوئی اتراز ہے تو آپ یہ کہیں کال دیں ایک نیشنل ڈیالاؤگ کر لیں آپ کال دیں کہ تمام پلٹیکل پارٹیز آئیں بیٹھ کے اپنے تحفظات بتائیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں وہاں پر آکے ہم مذاکرات کریں and then see what happened جب آپ ٹیبل بھی بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کوئی حال نکال لیتے ہیں لیکن ایسی جا لیں گے کہانی دیں that's not good اگر امین گنڈا پور یہ کہیں کہ ہم peaceful march کریں گے میری instructions ہیں کہ کوئی کانو کو ہاتھ میں نہیں لے گا ہم اسلام آج جائیں گے جہاں پر allowed جانا وہاں جائیں گے جلسہ کریں گے اور peaceful dispers ہو جائیں گے that is a different way لیکن اگر آپ استعال دلانے کے بعد لوگوں کو کٹا کر کے لائے اور آپ خاموش پی رہیں تو you have done your job آپ نے لوگوں استعال دلا دی ہے but that is not required اس وقت ملک میں جس جو بھی محببتل پارٹی ہے یا محببتل ہمارے شہری ہیں ان کے لیے بہت important ہے کہ آپ بھی شکل آپ خاموشی رکھیں political stability آنے دیں اور اس کے بعد بیٹھ کے مذاقرات کر کے find a solution لیکن government کی بہت responsibility government کے میں اس پر blame کرتا ہوں government کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کو بلائیں ان کو ایک open dialogue دے دیں اگر وہ نہیں آتے and then the ball is in پی ٹی آئی code کے وہ نہیں آئے ہم آپ کو اپنے responsibility بوری کرنی چاہیے کہ آپ مذاقرات کریں سیدھے کیا کہ ان کے تحفظات ہیں جو possible کر سکتے کریں جو نہیں اسے کریں اگر وہ یہ کہہ دیں ان کو رہا کر دیں وہ پورٹ نے چھوڑنے پورٹ نے ان کو رلی دیں نہ establishment نے دینی ہے نہ گورنمن نے دینی ہے fight your cases with logical things اور مجھے لگتا ہے ان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں پی ٹی کے لئے بانی پی ٹی کے اندر ہی رہیں اور یہ اپنی دکان چھوڑا کے بیٹھے رہے ہیں جو میرا اپنی جس میں سارے لوئرز ہیں پارٹی لیڈرلیس ہے کوئی آپ پس میں لڑا جھگڑے ہو رہے ہیں ان کے ایک پیش پر ہر سب آپ ٹھیک کہیں کہ ذمہ داری حکومت وقت کی بنتی ہے لیکن پی ٹی کی طرف سے بار تب ہم مذاکرات کریں گے جب ہم سے وہ لوگ بات کریں گے جن کی پاس طاقت ہوگی حکومت کی طرف ہم بات کریں وہ بار ہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ہم نہیں مانتے کہ حکومت کی پاس طاقت ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر حکومت وقت کو کیا کو اچیو نہیں کرتے ڈائلاگ بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے اور پالیٹکس اسی لئے وجود میں آئی ڈیموکریسی itself جو ہے all about negotiation all about ڈائلاگ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ تاریخ کے اندر جب سے پی ٹی آئی کا ایمرجنس ہوا کوئی ایک مجھے واقعہ بتا دیجئے جہاں پہ پی ٹی آئی فل ڈائلاگ کریں گے اور ڈائلاگ کریں گے تو ان پر کھڑے رہیں گے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے انفارچنٹلی اپنے آپ کو ایک فاشسٹ جماعت ثابت کیا ہے ان کے ہاں زور سے طاقت سے اپنے ایجنڈے کو منوانے کی تنڈنسی موجود ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان کے فارمر چیف جسٹس آپ دنیا میں انسانوں کے اختلافات ہوتے ہیں پولٹیکل میں اپوزیشن اور حکومت کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی کے نکتہ نظر ہے جب کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے دونوں پارٹیاں آپ نے آپ سچ لے کے جاتی ہیں کورٹ میں ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے ایک ایک انس ہوتا ہے ان فیصلوں کے لیے ریمیڈیز ہوتی ہیں ان فیسٹو پر تنقید بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ رویہ آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکوں کے جتے جا کے ایک فارمر چیر جسٹس کو جو اتنی پریسٹیجوس پوسٹ کے لیے پاکستان کی طرف سے گئے ہیں وہاں پہ ان کو جا کے پکڑا جائے ان کی گاڑی پر حملہ کیا جائے ان کو غلیز گالیاں دی جائے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف یہ کہاں پہ ہوتا ہے مجھے پاکستان کے اندر جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی نصف کمپیان ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے بارے میں آرمی چیف کے بارے میں فوج کے بارے میں یہ کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیں ہم بلکل کنڈیم نہیں کرتے اس بات کی وہ تو اس بات کے حق میں جا رہے تھے کہ جو جسٹس کازی فائزیسا کے ساتھ کی رویہ پیش آیا انہوں نے کہاں کہ بلکل ٹھیک کیا گیا ہے جی وہ ایک فاشس جماعت اپنے آپ پہ ثابت کر رہے ہیں ہمیں یہ ریپریزنٹینشن نہیں دینی چاہیے بینگا پاکستانی ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے ڈسکشن کو کونٹینو کریں گے stay with us جی welcome back ناظرین لیاکش آبانی صاحب امریکی صدارتی الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو لنک آؤٹ کیا جا رہے ہیں ٹرامپ کی کامیابی سے رانہ سناؤلہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر ٹرامپ کے کہنے پر بانی پی ٹی آئی رہا ہوتے ہیں تو بدقسمتی تو یہ بھی ہے نا لیاکش صاحب کہ ہمارے ملک میں یہ جیسچر ہے یہ نوشن ہے کہ بیرونی سہولتکاری سے ہماری حکومت کو گراہ بھی دیا جاتا ہے اور قائم بھی کر دیا جاتا ہے جیس سے بڑی بدقسمتی کسی سور انسٹیٹ کے لئے اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی ملک یا کوئی انٹرنیشنل آرگنیزیشن کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں بداخلت کرے یہ یون چارٹر کے خلاف ہے یہ ہمارے ملک ساؤنٹی کے خلاف ہے یہ کسی بھی ملک ساؤنٹی کے خلاف ہے نام لگایا جاتا تھا کہ امریکہ نے انٹیئر فیر کر کے پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کو گرا دی ہے اس کو کنڈم کیا جاتا تھا تو پھر آج کسی بھی اسی امریکہ کا پاکستان کے معاملات میں جو مداخلت ہے یا مداخلت جو بیانات ہیں اس کو بھی ٹی ٹی آئی کنڈم کرنی چاہیے اس وقت پاکستان میں جو سیاسی معامل ہے وہ اندرونی معاملات ہیں پاکستان کے وہ پاکستان کے اپنے در کے معاملات ہیں اور یہ پہلے بھی رہے ہیں یہ فرام بگننگ رہے ہیں یہ دیگر ممالک پہ بھی ایسے آلات آتے رہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی ملک مداخلت کریں اور یہ ہماری بھی رہی ہے کہ پاسٹ میں امریکہ چونکہ وہ پاکستان کو انفلینس کرتا رہا ہے بہت سارے معاملات میں آئی ایم ایف ان کے کنٹرول میں ہے ورلڈ بینک ان کے کنٹرول میں ہے ہمیں جو ہے لون پہ پیسے وہ دیتے ہیں اور پھر اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان کو تاریخ ماضی میں ڈکٹیٹ کرتے رہے ہیں اور یہ اب بائی پولر ورلڈ نہیں رہا یونی پولر ورلڈ نہیں رہا ملٹائی پولر ورلڈ ہے امریکہ کا جو ہے وہ پاسٹ کا جو حیثیت ہے وہ بھی نہیں رہا تو ہمیں کم از کم ایسے معاملات میں ایسے معاملات میں ایسے معاملات کو کنڈم کرنا چاہیے بلے کسی ٹرم کے آنے یا جانے سے بلے ذاتی مضمت آپ کے ہوتا ہوں بلکل ایسے بیانات کی مضمت کرنے چاہیے ہاری صاحب لطیف خوصہ ساپی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ڈونٹ لو کے کہنے پر ہماری حکومت گرائے جا سکتے ہیں تو پھر ہم ٹرم کیا کیوں نہیں کہنا مان سکتے اب یہ اتنا بڑا بیان دے دینا دوسری طرف جب یہ باتی ہو رہی ہیں کہ ٹرم کے کامیابی ہوتی ہے تو پھر بانی پیٹے رہا بھی ہو جائیں گے لطیف خوصہ ساپ کا یہ بیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام در صورتحال کو زیادہ تقویت دے رہے یا پھر وہ تردید کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو لطیف خوصہ ساپ یہ سٹیٹمنٹ چھوز کہ پاکستان is a very weak country پاکستان میں جو مردی جیسے بات سے حاجہ ہے it is wrong پاکستان is a اسلامی نュکلیر سورورین country and we have to behave like on a awful country 'saik number one there mجھے بڑی خوشیہ کہ آج آپ نے دیکھا уч disgrace بڑا strong worded let her Pakistan پاکستان کو کہ آپ اپروش کریں امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پاکستان کا عدلی آزاد ہے پاکستان میں ایک حکومت ہے پاکستان میں ڈیموکرسی ہے کیا انہوں نے چھاسی سال آرفہ صدیقی کو آپ دیکھا صدیقی کو دیکھیں کیسے جیل میں رکھا ہے کسی پاکستان نے کتنی بات کی کسی پاکستان نے کتنی بات کی دریکٹ انٹرفیرن پاکستان انٹرنل افیر جی جی اس لیے ہمیں جب تک ہم خود سٹرانگ ملکی ہوں گے ایک جہی وجہ ہے کہ پاکستان سلامی کھلک ہے نیوکرن ملک ہے فوج لڑک ہے جوشک لوکیشن اچھی ہے ہمیں ایکنومک ترقی گوادر پورٹ اور سی پیک نہیں برانے دی کہ ہم ایکنومک ترقی نہ کریں تاکہ ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات بھی نہ کریں آئیے میں وارڈ میں چنگل میں رہے ان کی مردی کی شکائد جو ان کے کنڈیشن ہیں مانتے رہے اور پاکستان keep looking toward these institutions تو ہمیں اپنا گھٹ ہی کریں آپ اپنے گھٹ کو ٹھیک کریں ایکنومک لی سٹرانگ ہو اور تینگ سٹرانگ دیشن ہائی سنواز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی کے لیے کوئی نربی کا ربیہ پیار کیا جائے گا وہ رہا ہونے جا رہے ہیں یا پھر ان کا ٹرائل کوٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے سے یہ باتیں شروع ہو گئی کہ بانی پی ٹی بھی سٹریز کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ سکتا آنے والے دنوں میں ان کا ملیٹری ٹرائل ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جوڑ چین ہونے ہیں یہ کوٹ نہیں کرنا ہے میں نے نہیں خیال کہ گھرمنٹ کر سکتی ہے انہیں نہیں اسٹیبیشمنٹ تو بالکو اڈکوشن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے بھکلا آپ کا کیسے لٹکے ہیں that is important please fight your case in their courts وہاں جا کے جلائل دیں جو آپ کی ریزرویشن ہے وہ بتائیں اور پھر ریمیڈی ملے بھی تو then don't come on street find a democratic ویڈا طریقہ ہوتا ہے وہ دیموکرسی میں opposition کا بڑا important role ہوتا ہے ابھی تک opposition نے کیا رول دا سوائید شور گول گڑپا کے لاب اور انہیں کچھ نہیں کیا تو میں یہ کہتا ہوں آپ یہ کریں اور second لڑے case اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو بھی ریمیڈی نہیں ہیں اور اپنے جو آپ 47 کے ہیں ان کے لیے بھی case لڑے اور ان کو اگر آپ دوبارہ لاتے ہیں اسمبلی میں لے کر آئیں and then behave like a really opposition leader opposition leader کام ہوتا ہے اپنے کی کارکردگی پہ critique کرنا ان کو suggest کرنا عوام کو کنمیز کرنا کہ you are better than the government اگر آپ کو اگلی زمان موقع میں دا یہ طریقہ ہے اور اس پہ آپ نے جب ابھی اس وقت اسمبلی جو چیز 26 bill پاس کی ہے that is the legislative جو کمی وہ national assembly ہے اس میں ان کو رائٹ کانون سازی کرنا کانون سازی کرنے کے بعد جو ایک ایمیٹ ہو جاتا ہے president سے then it is a law آپ کو accept کرنا آپ کے سامنے چیف جات سے محصول جات نہیں بننے اور آپ نے ان کو بھی نقصان پہ جائے باہر پر کہہ دینا منصور علی شہائیں گے تو بس جی ہم تو اکتوبر میں آ جائیں گے آپ نے کھاں 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 بنا گے ان کی اپنے جو اپنیمنٹ وہ بھی خراب کر دی ہے ابھی بھی یہی بات نہیں کیجئے Trump آئے گا ابھی Trump آئے گا he can't do anything it is their established friend یہاں he paid policy ہے وہ اس کے پاس اس ونڈوں میں جاتے ہیں اسے بات نہیں جا سکتے ٹھیک ہے لیاکشا مالی صاحب 26 وی آئینی ترامیم تو ہو گئی جس طرح سے ہوئی وہ بھی ہم سب کے سامنے بڑی تغدو کی گئی حکومت کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی بیریسٹر علی زفری کہہ رہے ہیں کہ حکومت 27 وی آئینی ترامیم ضرور لائے گی کیونکہ جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے 26 وی آئینی ترامیم کے ذریعے ان میں کامیابی نہیں ہوئی اب حکومت کو کیا ضرورت ہے 27 وی آئینی ترامیم لانے کی آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے مقاصد ہیں جن میں انہیں کامیابی نہیں مل پائی دیکھیں ابھی تو حکومتی جو ترجمان ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ابھی ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اور یہ صرف کوئی اومورپل کا اس بات پہ ہے نہیں دوسری بات یہ ہے آئین پاکستان میں یہ درج ہے کہ آپ اپنے ضروریات کے تحت آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں آئین میں ترمیم نہیں ہے اور ہمارے جو بی ٹی آئی کے دوست ہیں انہوں نے آئینی ترمیم کو ایسے کو پوٹریک کیا جیسے کوئی یہ غیر آئینی عمل ہو یا کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے امریکن کانسٹیشن میں ستائی ترامی وہ ابھی تک وہاں پہ بھی ہو چکے ہیں دنیا میں جتنے بھی کانسٹیشن ہے بھلے جو فیڈریشنز ہیں ان کے رجیڈ ہوتے ہیں جو یونٹی فارم آف گورنمنٹ ہے ان کے نہیں ہوتے ترامی آتے رہتے ہیں اور پیچر میں بھی جہاں جہاں خیلے آئینی ترمیم ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بار بار ہونی چاہیے ہاں وہ جو ترامی میں اس بھی یہ ہے کہ جو آئین کا آئینی ترامیم آئینی ترامیم عوام کے پلاہ کے لیے ہو عوام کے بیدود کے لیے ہو بلکل اگر ستائیسویں آرمی ترمیم کے ضرورت پڑھتی ہے اگر عوامی مفاد کے لیے جا رہے ہیں تو بلکل یہ ہونا چاہیے حارس نواز صاحب حکومتی عراقین کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مونی بختر سے استیفہ مانگا جا رہے ہیں یہ ہمارے ملک میں تاثر کیوں ہے کہ جو جج آپ کی حق میں فیصلے دے گا یا جو آپ کے پسند کا ہوگا پسند نا پسند ججز کا تاثر ہے ہمارے ملک میں چاہے وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو دیکھ لیں جو گزشتہ جنہوں صورتحال بنی ان کے خلاف جس طرح سے باتیں ہوتی رہیں پھر لندن میں جو واقعہ پیش آیا اب یہ تاثر زائل کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک میں بار بار یہ کہا جانا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ گھر بیٹھ جائیں استیفہ دے دیں یہ صورتحال پھر کس طریقے سے ہم اس کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں ایسی بہت انفرشنیٹ ہے یہ نہیں تک دسیئنس گورنمنٹ کے خلاف وہاں اپسی خلاف انہوں نے سب دسیئن دے میں ہیں یہاں بہت رسپیکٹیبل کانسیوشن کے مہر وہ جج ہیں ان کو ایسی بات آپ کو نہیں کرنے چاہیے آپ نے اور ججز کو الیویٹ کیا ہے آپ نے اور الیویٹ کرے ہیں چھے ججز کو تو ان کو لے کریں لیکن جو ججز ہیں ان کے رسپیکٹ اور ان کی ڈگنیٹی سوڑ رمین دے تاکہ جب وہ فیصلہ کریں اکسیپٹیبل ہو اور گورنمنٹ کو تو بالکل ایسی بات دیں گانے چاہیے کیونکہ آپ ججز کو آپ نے خود اپوائنٹ کرنا ہے اسی تھی یہ سوڑ بیری میلو آپ بہت سوچ سمجھ کے بات کریں آپ کے بزراء آپ کی پارٹی کے لوگ بالکل یہ تاثر نہ دیکھیں واقعی آپ نے اپنے بکٹمائز کی ہے اور آپ نے ٹھیک ہے ایک امینڈمنٹ لے ہیں تیم میں سے آپ نے یہ کو سیلٹ کر لیے ریسٹ آل انجوائی سیم سیٹ سیم رسپیکٹ اور بہت سینے ججز ہیں کشی کے بارے میں بات کرنے چاہیے دیر ڈیسین شوڑ بھی جو رسپیکٹ کرنے چاہیے ان وہ ججز کا ڈیسین بولتے ہیں جج خود بھی بولتے ہیں سہی بیرک لے لیتے ہیں بیرک کے بعد دوبارہ سے ڈسکشن کو کونٹینو کریں گے جی ویڈا جی ویلکم بیک ناظرین آبی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون بنے گا یہ بڑا ہارٹ کوسٹن ہے آج کی دنوں میں آئینی بینچ کا سربراہ اگر جسٹس منصور علی شاہ بن جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لئے قابل قبول ہوگا یا پھر کیا حکومت کی طرف سے ریاکشن ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کس کو بنا چاہیے آئینی بینچ کا سربراہ دیکھیں جی میرے نظر میں اس کو بننا چاہیے جو کیپیبل ہو اس کو بننا چاہیے جو میرٹ پہ ہو اس کو بننا چاہیے جس کو کانسٹیٹوشنلی جس کا رائٹ بنتا ہو یہ جو آپ نے پہلے اپنے سوال میں کہا تھا کہ حکومت کے ججیز اور اپوزیشن کے ججیز اور کوئی فیصلہ حکومت کے خلاف وہ تو حکومت تنقید کرتی ہے کسی اور کے خلاف وہ تنقید کرتا ہے انفارچنٹلی ہماری جڈیشری کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں رہا ہم ون فورٹی تھری کی اوپر ہماری جڈیشری ہے جو آخری امید ہوتی ہے پاکستان کی عوام کی اور ہماری جڈیشری اگر مولوی تمیز الدین کے کیسے ہم شروع کریں تو آج تک ہمارے سپریم کورٹ کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ ایک ایکسچکر ہسٹری ہے ہم نے ڈکٹیٹروں کو یہ موقع دیا ہے کہ تین سال تک وہ آئین میں ترمیم کر لیں لیکن جب پاکستان کے عوام کی منتخب پارلیمنٹ جس طرح شوانی صاحب نے پہلے کہا کہ دوت آئی اکثریت سے جو آئین میں طریقہ کار دیا ہوئے ایکسکیوز می جو آئین میں طریقہ کار درج ہے اس میں آئینی ترمیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے وہ تو آئین اجازت دیتا ہے اس کی آپ آئین کے بنیادی ڈانچے کو نہیں چھیڑ سکتے تو دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر اگر حکومت پاکستان کے عوام کی منتخب پارلیمنٹ سے کولیکٹیو وزڈم سے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھبیسویں ترمیم ہوئی ہے وہ یونینیمس لی پاس ہوئی ہے کیونکہ پرنسیپلی کسی قسم کا کوئی اتراز پی ٹی آئی نے اس میں نہیں کیا وہ مولانا فعلیرمان صاحب کے ساتھ آخری دن بیریسٹر گور اور دیگر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں نے کہا کہ ہم تو یہ مسفدہ جو آج مولانا فعلیرمان پیش کرے یہ تو ہمارا مسفدہ ہے یعنی پرنسیپلی انہوں نے اس کے ساتھ اختلاف کیا لیکن جا کے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے پھر بعد میں انہوں نے پلینگ ٹو دی گیلریز کیا لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے شور شرابہ ڈال دیا اسے چھبیسویں ترمیم جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کی آئین کو توڑ دیا گیا ہے تو میں آپ نے جو سوال کیا کہ کس کو ہونا چاہیے میرا خیال ہے میرک پہ ہونا چاہیے جو پی کانسٹیٹوشنلی جس کا رائٹ بنتا ہے وہ ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کی کمیٹی اور جو کمیشن بنے گا اس کمیشن میں بڑی ہینڈسم تعداد میں جی جی جوڈیشری کے لوگ ہوں گے تو وہاں پہ کنسنسس کے ساتھ بننا چاہیے اور وہی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسک کو اب ختم ہونا چاہیے ہماری سپریم جیڈیشری کے ججز کو بھی یہ بات باورے ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے گوڈ ٹو سی اور یو اور دیگر اس طرح کے جو انہوں نے فیصلے کیے جس طرح آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح کانٹروورشل انہوں نے اپنے آپ کو بنایا انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی شایان شان نہیں ہے تقدیر کسی کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ ملک کی سپریم ترین پیکس جیڈیشری کا ممبر بنتا ہے وہ صدیوں تک اس کو یاد رکھا جاتا ہے بلکہ سیک ہے اور اپنے پیٹی انٹریسٹ کے لیے چھوٹے موٹے پورٹیکل موٹیکل تو لیاکش آبانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں عدلیہ پر جو آئے روز سوالات اٹھتے ہیں آئے روز جو تنقید کی جاری عدلیہ کی کردار پر اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اب جج کے اہل یا نا اہل ہونے کا فیصلہ پھر اسی بات پر ہوگا کہ اگر ہماری حق پر فیصلہ آتے تو وہ جج بڑا قابل اعتماد اور قابل جج ہے لیکن اگر وہ فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتے تو پھر وہ جج ہمیں پسند نہیں دیکھیں جج کی قابلیت جو ہے انصاف کے بول والا سے منسلک ہے اگر جج میں آپ کو کنٹروورشل نہ بنائیں کسی کو فیور نہ دیں اپنے آپ کو کئی کبھی کبھی قبابہ رحمت سے کہتے ہیں کبھی جیسے عباسی صاحب نے کہا گھڑ پیسٹی کہتے ہیں انفرچنیٹلی ہمارے جج صاحبان کو بھی کسی زمانے میں بڑا سپائیسی قسم کے ٹی وی سکرین پہ ان کے سلائٹ چلتے رہے ہیں ان کا نام چلتا رہے ہیں ان کو بھی بڑا اچھا لگتا تھا یہ اور پھر یہ ایک شوق پیدا ہوا اب اس کے پازیٹیو اور نیگٹیو دونوں سائیڈز ہیں کہ لائیو جو کوٹ پروسیڈنگز ہے ٹیلیویجن پہ دکھایا جا رہا ہے تو جیس بھی انسان ہے ان کو بھی بڑا اچھا محسوس ہوتا ہوگا کہ ٹیلیویجن پہ پھر سوشنل میڈیا پہ وہ ریمارک دیتے ہیں جو پاپولر ریمارکس ہیں جب دیکھتے ہیں ان ریمارکس کے ساتھ اس گفتگو کے ساتھ جڑی دی ہے تو پھر اسی لائن کو تو کرنے کی خوشش کرتے ہیں which is unfortunate جج کا جو ہے اس کے پیسلوں سے اس کے کٹڑک سے وہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے اور جج اپنا عزت ہے وہ خود بناتا ہے ہمارے اس ملک میں ایسے ججس رہے ہیں جنہوں نے میریٹ کے کام کیا جنہوں نے مواراوں کے کام کیا آج بھی لوگ ان کا نام نیگیٹیو انداز سے نہیں لیتے ان کی عزت کرتے ہیں جس ہمارے جس دائیوان جن کو گالیاں پڑتی ہیں یا جن کی پیچھے لوگ پڑتے ہیں وہ اصل میں اپنے رب وہ اپنے پیچھے وہ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ بھی ان کو بگتا پڑتا ہے اور یہ نوشنے دیوار ہے یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اس رویہ کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے ہاری صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کر دیجئے کہ عدلیہ میں پسند نا پسند کا جو جیسٹر ہے جس طرح سے عابد عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں لیاکش آوانے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی عوام کے لئے کوئی مثال قائم کر سکیں تو پھر یہ کیسے ہوگا انیشنل سٹیپ تو کسی کو لینا پڑے گا نا دیکھیں ای ٹھینک سٹیپ جسٹر پاکستان جو بھی یا جید صاحب بننی ہے افریڈی ہی نو ہی اپرسن ہی سٹیپ کیپٹن ان کو اپنی ٹیم اپنی ڈیوڈیسی میں دیکھیں بیٹھ کریں کونفرس کریں اس میں ڈسکرس کریں اور وہ ہی شوڈ بی ویری امپارسل ہر ایک کی کیپیبیلیٹی کے مطابق ان کی پروفیشنل کیپیلیٹی کے مطابق ان کو جو آپ پر اگر ربنہ دیمانداری دیتے ہیں جو وہاں ڈسینز ہو ان کو ایمپلیمنٹ کریں جو جج کا ڈسینز اور ریویوز کے اپنی فیور میں آتا ہے جو بھی وہ فیصلہ ہوتا ہے حکومت کو چاہیے اس کو ایمپلیمنٹ کریں دیڈی دی موسٹ ایمپورٹنٹ دینگ اور اس کے اندر ریسپیکٹ یہ ابھی تمام جدید جو آتے ہیں بیٹھیں مل کے فیصلہ کریں ایک آپ نے اوٹھ لیا ہے اپنے انصاف کو اور یہ پورے پاکٹنم ایک اور پورٹنٹ ہے کہ ان کو چاہیے جیوڈیسٹی کو لو جیوڈیسٹی میں ریفارم لے کر آئے ہیں جہاں بیٹھ بیس سالے کے مقدمے کو لگ جاتے ہیں ہائی سپیم پورٹنٹ کر لیا what about the lower polls وہاں بھی جیوڈیسٹیل ریفارمز کریں تاکہ پراپر پتہ چلے it's not only for اپنے جیوڈیسٹی but it should be for the جیوڈیسٹی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو ججز ہیں ان کو بھی اگر اپنے اندرونی اختلافات ہیں کسے ایک بند کبرے میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ وہ آئی روز میڈیا کی زینت نہ بنے جو اختلافات ہے آپ اس میں حل کرنے کی انہیں بھی ضرورت ہے بہت شکریہ اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ